اب یہ جو اندازِ بیان ہے یہ حسنِ خلق کا بڑا اعلیٰ اور عظیم حصار زبان اگر کھردری ہو زبان اگر سخت ہو زبان اگر درشت ہو زبان میں کانٹے ہوں کانٹے تو آپ سے پھول کون لے گا ہے اگر زبان سخت ہے تو آپ کا بیان تاثیر نہیں کر سکتا اب اللہ رب العزت نے کیا کیا اپنا پیغام دینے کے لیے اپنے محبوب کو اور انسان حسنِ خلق میں سے خوبیاں یہ دی کہ اس نے بیان بھی خود سکھایا اور فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اب یہاں ایک نکتہ علماء بھی بطور خاص سمجھیں مگر سب لوگوں کی آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے میں تو کوئی بات مشکل کرتا ہی نہیں ہوں یہ اللہ مدد کرتا ہے ہماری کوئی مشکل ہو بھی تو اللہ اسے مشکل رہنے نہیں دیتا اب سورہ الرحمن اس سورت کی ابتداء اس آیت سے ہو رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھایا یعنی سکھایا کہ بولنا کیسے ہے اظہارِ معافِ ذمیر کیسے کرنا ہے یہ قائدین کے لیے اور کارکنان کے لیے یہ پہلا میسج ہے سورہ الرحمن کی آیت سے والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے پہلا میسج ہے معلمات کے لیے لیڈرز کے لیے تربیت کرنے والوں کے لیے پڑھانے والوں کے لیے آئیمہ کے لیے خطبہ کے لیے میسج ہے یہ اللہ پاک نے یہ کام سکھایا ہے خلق الانسان علمہ البیان جب اللہ پاک نے چاہا کہ میں بیان سکھانے کی بات کروں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں نے خود اس کو بیان سکھایا کہ بولنا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے کمیونیکیشن کیسے ہو میسج میرا کیسے پہنچانا ہے جب اللہ پاک نے چاہا کہ یہ بیان کروں تو اس کی بے شمار صفتیں اس کی بے شمار صفتیں وہ قدیر بھی ہے وہ حی بھی ہے وہ قیوم بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ رعوب بھی ہے بے شمار صفتیں اس نے ساری صفتوں میں ایک صفت چنی الرحمان بڑی رحمت والا بیان کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا تاکہ پتا چلے کہ اے بیان کرنے والے بیان تیرا میرا سکھایا ہوا تب ہوگا جب سارے بیان میں رحمت کی چلک آئے سارے بیان میں رحمانیت کا جو فیض ہے وہ آجائب اگر تیرے بیان میں رحمت کی جلک نہیں تو اس کا مطلب ہے تُو نے رحمان سے نہیں سیکھا بیان اپنا بیان رحمان سے نہیں سیکھا اسی وجہ سے اس صورت کا نام الرحمان رکھ دیئے الرحمان علم القرآن اب الرحمان کہ کر ایک چشمہ ہے رحمان کا اس میں سے پہلا چشمہ پھوٹا علم القرآن قرآن کے علم کا تو قرآن کے علم میں بھی رحمان کی رحمانیت چھائی ہوئی ہو تو وہ علم قرآن ہے تو قرآن کا علم دیا جا رہا ہو اور طریقہ درشت ہو طریقہ روکہ ہو رحمت سے خالی ہو تو وہ رحمان سے لیا ہوا نہیں ہے طریقہ الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا سیکھایا ہے تو جب آپ قرآن آگے سیکھائیں تو وہی انداز اپنائیں جو رحمان نے دیا ہے پھر فرمایا خلاق الانسان علمہ البیان پھر انسان کو پیدا کیا اس کو بولنا سکھایا بیان کرنا سکھایا وضاحت کرنا سکھایا توضیح کرنا سکھایا تو جب اس کو بیان سکھایا تو اس کی اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمانیت کے ذریعے رحمت بھر دی تو ادھر فرمایا میرے محبوب اگر آپ کی گفتگو سرابہ رحمت نہ ہوتی تو عاشق جڑ جاتے بھاگ جاتے ادھر فرمایا میں نے جو بیان سکھایا ہے وہ بھی سرابہ رحمت ہے اللہ رب العزت اللہ رب العزت